الڈی اے کا جہور ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن غیر قانونی زیر تعمیر کمرشل عمارت کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں الڈی اے کا جہور ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا اور اس آپریشن میں غیر قانونی زیر تعمیر کمرشل عمارت کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اس پر بات کریں گے ہماری نمائندہ شیخ زین سے جی شیخ زین اس آپریشن کے حوالے سے بتائیے کا اتھارٹی کے شعبہ ٹاؤن پلیننگ کی جانب سے جوہر ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اپریشن کیا گیا ہے اس اپریشن کی سربراہی ریپٹی ڈائریکٹر ایجاز سیما اور اسسسٹن ڈائریکٹر امار یاسر نے کی ہے اپریشن پلوڈ نمبر سارت سی بلوک پر بننے والی امارت کے خلاف کیا گیا ہے اس پلوڈ پر قوانین کے برقس کمرشل بیلڈنگ تعمیر کی جا رہی تھی جبکہ الڈی اے کی پابندی کے باوجود شادی حال کی تعمیرات جاری تھی تو آج اپریشن کے دوران اس امارت کو مکمل طور پر مصوار کر دیا گیا ہے اور جو امارت کے مالک ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں کہ وہ الڈی اے کی منظوری کے بغیر یہاں پر کسی قسم کی کوئی تعمیرات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شیخ سین